پہلا سلاتین چوتھا باب اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے صدوق کا بیٹا ازریا کاہن اور سیسا کے بیٹے الہروف اور اخیہ منشی تھے اور اخلود کا بیٹا یہو سفت مورخ تھا اور یہویت کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے اور ناتن کا بیٹا ازریا منصب داروں کا دروگا تھا اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا اور اخیسر محل کا دیوان اور عبدیہ کا بیٹا عدن و رام بیگار کا منصرم تھا اور سلیمان نے سب اسرائیل پر بارہ منصب دار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی ان کے نام یہ ہیں افرائیم کے کوہستانی ملک میں بن ہور اور مکس اور سال بیم اور بیعت شمس اور علیون بیعت ہنان میں بن دکر اور اربوت میں بن حسد تھا اور شوکہ اور ہفر کی ساری سرزمین اس کے علاقہ میں تھی اور دور کے سارے مرتفع علاقہ میں بن ابی نداب تھا اور سلیمان کی بیٹی طافت اس کی بیوی تھی اور اخلود کا بیٹا بانا تھا جس کے سپرد تاناک اور مجدو اور سارا بیعت شان تھا جو زرطان سے مستل اور یزریل کے نیچے بیعت شان سے ایبل مہولا تک یعنی یکمام سے ادھر تک تھا اور بن جبر رمات جلاد میں تھا اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپرد تھی اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپرد تھا جس میں ساٹھ بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے اور ایدو کا بیٹا اخی نداب مہانیم میں تھا اور اخی میاز نفتالی میں تھا اس نے بھی سلیمان کی بیٹی بسمت کو بیا لیا تھا اور ہوسی کا بیٹا بانہ آشر اور الوت میں تھا اور فرو کا بیٹا یہو سفت اشکار میں تھا اور ایلا کا بیٹا سمی بنیامین میں تھا اور اوری کا بیٹا جبر جلاد کے علاقے میں تھا جو اموریوں کے بادشاہ سیون اور بسن کے بادشاہ اوج کا ملک تھا اس ملک کا وہی اکیلہ منصب دار تھا اور یہودہ اور اسرائیل کے لوگ کسرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانن تھے اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے اور سلیمان دریائے فرات سے فلسطیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا وہ اس کے لیے حدیے لاتی تھی اور سلیمان کی عمر بھر اس کی مطی رہیں اور سلیمان کی ایک دن کی رصد یہ تھی تیس کور میدہ اور ساٹ کور آٹھا اور دس موٹے موٹے بیل اور چرائی پر کے بیس بیل ایک سو بھیڑیں اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ مرگ کیونکہ وہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر تفسہ سے غزہ تک یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے فرما روا تھا اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلاح تھی اور سلمان کی عمر بھر یہودہ اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک امن سے رہتا تھا اور سلمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے چالیس ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے اور ان منصب داروں میں سے ہر ایک اپنے مہینہ میں سلمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلمان بادشاہ کے دسترخان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندروں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصب دار ہوتے تھے اور خدا نے سلمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وصت بھی انائت کی جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے اور سلمان کی حکمت سب اہلِ مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراحی ایتان اور حیمان اور کل کول اور دردہ سے جو بنی محول تھے زیادہ دانشمن تھا اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی اور اس نے تین ہزار مسلے کہیں اور اس کے ایک ہزار پانچ گیت تھے اور اس نے درختوں کا یعنی لبان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا اور چوپائوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی لوگ سلمان کی حکمت کو سنتے آتے تھے